ہمارے آپ کہہ لیں کہ پی پی کے ملاول بھٹو صاحب وہ انڈیا میں گئے اور انڈیا کو انہوں نے آنکھ سے آنکھیں ملا کے بات کی انہوں نے ہر بات کو ایک ڈپلومیٹک وے میں پاکستان کا پوائنٹ ریز کرتے ہوئے پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ عزت کو بھال کرتے ہوئے پاکستان کی عزت بڑھاتے ہوئے جس طرح انہوں نے بات کی ہے انڈیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی کنٹری میں جا کے ان کے دیش میں جا کے تو یہ ایک اچھا آپ کہلے کہ strategic point ہے ہمارے کنٹری کے برمے گورنمنٹ کے پلانس کی آپ بات کرنے تو مجھے پہلے بتاؤ کہ یہاں پہ گورنمنٹ کونسی ہے اور بھئی گورنمنٹ کونسی stable ہے کوئی گورنمنٹ یہاں پہ جو چل رہی ہو جس نے پلانس لے کے آنے ایک گورنمنٹ یہاں پہ پلان لے کر آتی ہے دوسرا دھرنا دینے بیٹھ جاتے ہیں دوسرے کو لط لگ جاتی کہ میں نے کرسی لینی ہے میں نے جا کے بیٹھنا ہے بھائی کوئی ایک بندہ آگے بیٹھے گا تو کوئی پلانس پروپر ہیلو ٹو ایوریون مائنیم اس محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا یوٹیوب چینل زبیر وطنی آج جو آج کی جو میں خبر لے کے ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی افسوسنا خبر ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو electricity کے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیئے گئے ہیں اگر میں بات کروں انڈیا میں تو انڈیا میں اس وقت جو electricity کا ریٹ چل رہا ہے وہ چھے سے نوڑ پہ چل رہا ہے اور دوسری طرف اگر میں بات کروں ایک پاکستان میں ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک hospital ہے جس میں ڈاکٹر مریض کا operate کر رہا ہے operate کرتے گرتے اس کی light چلے جاتی ہے electricity بند ہو جاتی ہے اور generator ہون ہوتا ہے اور generator کا بھی کچھ ہی دیر میں fuel ختم ہو جاتا ہے اور جو ڈاکٹر کی statement ہے وہ آپ سن سکتے ہیں سلام علیکم جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور ہم اپنی پبلک کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ پاکستان میں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ڈاکٹر والی اس کے متعلق جا کے ریفیوز لیں گے تو دیکھتے ہیں ہماری پبلک پاکستانی اس پہ کیا کہتی ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل زوہر وطنی کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل گنڈی کے ایکن کو ہلکا تا پوچھ کر لیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم سلام آپ کا نام سر سکندر بکترانہ سکندر بھئی آپ کیا کر رہے ہیں میں applied linguistics جسی اونیورسٹی سے سٹڈی کر رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو بہت تیزی سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ لاہور میں یہاں پاکستان کے ایک سٹی ہے ادھر ایک ڈاکٹر ہے وہ مریض کا پریٹ کر رہا ہے اور پریٹ کرتے کرتے بھگلی چلے گی ہے جس کے بجے سے جنریٹر چالو ہوئے جنریٹر کی بھی جنریٹر میں بھی فیول ختم ہو گیا اور جو مریض تھا مریض تقریباً آدھے گھنٹے تک پڑھا رہا ہے ویسی آپ کیا کہنا جائیں گے کہ اس میں کن کی غلطی ہے کن کا قصور ہے دیکھیں فرسٹ اف آل تو میں بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ غلطی انتظامیہ کیا ہے جو ہسپیٹل کو کنٹرول کر رہے تھے اس میں جو جو بھی انوالو ہیں چاہے وہ سی او صاحب ہیں یا ڈاکٹر کے ڈاکٹرز کے حوالے سے ان کی پوری ٹیم ہیں سب سے پہلے ڈاکٹرز اوپریٹ کر رہے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جنریٹر میں فیول نہیں ہے تو وہ اوپریٹ ہی نہ کریں ٹھیک ہے وہ کسی ایسے ہسپیٹل انہیں ریفر کر دیں ٹھیک ہے کہ یہاں الیکٹرسٹی کی سہولت میں اثر ہو تاکہ ان کا اوپریٹ بہت آسانی ہو سکے سیکنڈلی بات یہ کروں گا کہ اگر فیول نہیں تھا تو یہ بھی انتظامیہ کی غلطی ہے انہیں چیک کرنا چاہیے تھا چیک اوپریٹ کرنے سے پہلے کہ آیا فیول کیوں نہیں ہے تاکہ اگر دو یا دو سے زیادہ اوپریٹ اگر ایک ساتھ چلتے رہتے تو پھر انتظامیہ کیا رد ملونا تھا پھر دو تین لوگوں کی جانے اکٹھے ہی آسکتے اگر میں اس میں بات کروں تو اس میں لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دوسرے نمبر پر ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے اپریٹ کرنا ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ میں نے انتظامیہ کو چیک کرنا یا کسی ادھر پرسن کو چیک کرنا کیونکہ اس میں تو اپریٹ ہی کرنا ہے اس کی ڈیوٹی ٹائمینگ وہی والی اپریٹ والی سیکنلی میں آپ سے یہ کوئیشن کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو پر یونٹ الیکٹریسٹی کا چل رہا ہے وہ کتنا چل رہا ہے سر کمرشل یونٹ تو آئی تینک سو فیفٹی پلس چل رہا ہے اور اگر آپ بات کریں کہ ہوم الیکٹریسٹی کے اس کے پرائسز بھی تھرٹی و تھرٹی فائب تک جا چکی ہیں تھرٹی فائب تک جا چکی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو کمرشل یونٹ فیفٹی پلس چلے گئے تو غریب عوام کو جب بل آئے گا تو اس کا کیا ردیمہ لوگا اس بات بھی سر سب سے پہلی بات ہے کہ غریب عوام جو انسی ہے وہ کمرشل یونٹ ایزیو میں نہیں کرتی وہ کنزیو میں نہیں کرتی کنزیو میں وہ لوگ کرتے ہیں جو انڈسٹریلائز ہیں جو انڈسٹریوں کے مالک ہیں یہ جو فیکٹریز چلاتے ہیں سر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ جو انسا ہوم الیکٹریسٹی بیلز ہیں وہ اس کی پر یونٹ کی پرائس کم ہونے چاہیے تاکہ غریب عوام پہ غریب رہائیہ پہ جو ہماری عوام اس وقت غربت میں پس رہی ہے اگر میں اس میں بات کروں نا تو ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے ادھر جو پر یونٹ اس وقت چل رہا ہے وہ نورپیہ کا چل رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ادھر الیکٹریسٹی اتنی سستی ہے اور پاکستان میں اتنی مہنگی ہے سر وہ ایک اپنی کنٹری رن کر رہے ہیں ان کے ایک اپنی ڈپلمیٹک سٹریٹیجی ہے اور پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا دیش ہے تو ہمیں دل و جان سے پیار ہے بے شک آج جس مقام پہ بھی کھڑا ہے چاہے یہ ڈاؤن فال پہ ہے چاہے یہ اروج پہ ہے ہم ہر دل عزیز ہر دم اس کے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ ملک ہماری جان سے پیار رہا ہے کل کا فیوچر پاکستان کا ہمارے ہاتھوں میں ہے تو آج کی اس عوام کو آج کی اس یوت کو یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے یہ محنت کرنی چاہیے کہ کل کو یہ ملک ان کے حوالے ہو تو یہ ملک کو کیسے بنا سکیں کیسے سوار سکیں تاکہ آج ہم غریب رہایا کہ آج ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہم ایز ایسٹوڈنٹ ایک بات کرتے ہیں کہ غریب عوام غریب رہایا اس مہنگائی کے مہنگائی میں پیس رہی ہے تو کل کو ہم کسی اچھی پوسٹ پہ ہوں یا اچھی ڈیزگنیشن پہ ہوں تو کل یہ رہایا آپ کو کسی سے کمپیریزن کرنا نہ پڑے بلکہ کوئی ملک آپ سے کمپیریزن کرے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہے تو آپ کا ملک کس جگہ کھڑا ہے میں اسی پر باز کرنا جاؤں گا اگر ہمارا پروسی ملک انڈیا اگر ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اسے سیکھنا نہیں چاہیے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے جیسے ادھر آئی فون کے پلانڈ لگ رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں وہ گروہ کر رہے ہیں ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ترنگیت کا نشانہ بنانا چاہیے جیسے پاکستان میں اکثر ہو رہا ہے سر میں اس بارے میں تو ڈیویٹ نہیں کروں گا لرننگ آپ کو ہر ایک سے لینی چاہیے چاہے وہ آپ کا دوست ہے چاہے وہ آپ کا دشمن ہے حضرت علی کا بھی کوئی ہو لینا ہے کہ جہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کیوں ملے وہ حاصل کرو تو یہ بات میں اس بارے میں کمپیریزن نہیں کروں گا پاکستان انڈیا کا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے جہاں سے بھی آپ کو کوئی آوٹپوٹ ملے چاہے وہ آپ کہہ لے کہ ویسٹن کنٹریز سے ملے چاہے وہ آپ کہہ لے کہ آپ کے اپنے پڑوسی ملکوں سے چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ افغانستان ہے آپ کو اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ بریوری کیا ہے اب پاکستان میں جیسے عمران خان نے اپسلوٹلی نوٹ کا سلوگن ریز کیا اس کے بعد ہمارے آپ کہہ لیں کہ پی پی کے ملاول بھٹو صاحب وہ انڈیا میں گئے اور انڈیا کو انہوں نے آنکھ سے آنکھیں ملا کے بات کی انہوں نے ہر بات کو ایک ڈپلومیٹک وے میں پاکستان کا پوائنٹ ریز کرتے ہوئے پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ عزت کو بھال کرتے ہوئے پاکستان کی عزت بڑھاتے ہوئے جس طرح انہوں نے بات کی ہے انڈیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی کنٹری میں جا کے ان کے دیش میں جا کے تو یہ ایک اچھا آپ کہہ لیں کہ سٹریٹیجک پوائنٹ ہے ہمیں ان سے بھی لنگ کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ آپ اپنے کنٹری کو کیسے لے کے چل رہے ہیں چاہیے یہ کوئی بھی حکومت ہو چاہیے وہ جماعت اسلام بھی کیا ہے چاہیے وہ پی پی کیا ہے چاہیے وہ نون لک کیا ہے چاہیے وہ پی ٹی آئی کیا ہے ہمیں صرف اس کنٹری کے لئے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور لرننگ کا پروسس تو جہاں سے آپ کو ملے وہاں سے آپ حاصل کرنا چاہیے میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جب وہ اپریٹ ہو رہا تھا تو ان کا جو فیول ختم ہوا ہے تو گریبوں کے جو گریبوں کا جو اپریٹ ہو رہا تھا اس کا فیول ختم ہوا تھا جب کہ میں بات کروں امیروں کا جنریٹرے چل رہا تھا تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں جو گریب ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو امیروں کے لئے پاکستان گریبوں کے لئے پاکستان نہیں ہے سر پاکستان تو سب کے بے شک سر آپ کہلیں کہ جیسے امیروں کو فسیلیٹی دی جاتی ہے ادھر ہوسپیٹل میں پرائیویٹ ہو یا وہ سرگاری ہو گریب کی جان بھی ویسی یا امیر کی جان بھی ویسی ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کی بات سے بالکل اگری کہتا ہوں لیکن سر اس میں دو چیزیں ہیں میرا پوائنٹ آف یو سمتنگ ڈیفرنٹ ہے کہ ایک غریب ہے وہ غریب کیوں ہے یا ایک امیر ہے تو وہ امیر کیوں ہے ہر کوئی اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے بڑھتا ہے چاہے وہ کئی امیر ہے آپ کہلے کہ امارت ہے اللہ نے اسے نواز ہے تو وہ اس کی فیسیلیٹی انجوائے کر رہے گا ٹھیک ہے اللہ نے آج آپ کو اچھے کپڑے پہننے کو دیئے ہیں تو آپ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پینیں گے ٹھیک ہے تو امیروں کو فیسیلیٹی ملی ہے انہیں اللہ نے نواز ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں تو امیر اور غریب کا کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے اللہ نے ہر بندے کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے ایک ہیڈن کیپیبلیٹی بندے کے اندر وہ آپ کو خود تلاش کرنی ہے کہ وہ اسے نکھارنے کیسے ہیں آپ کہلے کہ پاکستان کے عوام غریب ہے کیوں ہے غریب بھئی کوسٹن یہ ریز ہوتا ہے آج وہ روڈ پہ آگے مانگتے ہیں کیوں مانگتے ہیں ایون دو کہ وہ ہٹے گھٹے ہیں ٹھیک ہے انہیں کیوں مانگنا چاہیے جب اللہ نے انہیں تمام در صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی عقل کو بروہ کار لاکے اپنی جسم کو بروہ کار لاکے وہ کما سکتے ہیں تو ایسا کیوں امیروں کے لیے بھی دیکھیں وہی پاکستان ہے غریبوں کے لیے بھی وہی پاکستان ہے میں ایک میڈل کلاس فیملی میں آپ کہہ لیں کہ لوہر میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا لیکن آج الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ آئے میرے والدین کی محنت ہیں میرے والدین کی کاوش ہیں انہیں نے اتنا گرومڈ کی اپنے آپ کو انہیں نے اتنا گرومڈ کیا مجھے میرے لیے تو ایک آئیڈیل ایکزیمپل ہیں کہ ہم غریبی سے امارت کی طرف آئے ہیں تو اور ایک کوئی یہی میسیج ہے کہ آپ چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں اللہ نے آپ کے اندر ایک ہیڈن کیپابیلٹیز رکھی ہیں آپ انہیں بنائیں اور انہیں سوارے انہیں نکھا رہے ہیں تو آپ یہ ایک کمپیریزن یہ ایک نونسنسیگل جا آپ کہہ لیں کہ نونسنس ٹائپ ایک کوئسٹین ہے کہ پاکستان کے میں غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے بھئی اب کوئسٹین یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ غریب کیوں جیسے وہ ایک بڑے مشہور فیلوسفر ہے مجھے نام بول گیا وہ کہتے ہیں کہ غریبی میں پیدا ہونا جرم نہیں ہے غریب مرنا جرم ہے تو بھئی غریبی میں آپ کو جب آپ پیدا ہوئے ہیں آپ میں تمام تر صلاحیت ہیں تو آپ غریب کیوں مر رہے ہیں that's my question ایک میں آپ کو اس میں بات کروں گا اگر ہماری ینگ یوت ہے وہ جیسی اپنی اپنی سٹیڈی سے فری ہوتی ہے اپنی انہوں نے کوالیکشن کمپلیٹ کر لئی ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان میں سورسز ہیں ہم کو اتنے کہ وہ پاکستان میں آگے بڑھ سکے جیسا کہ آپ کو بتا کہ پاکستان میں بہت ساری ینگ یوت ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے out of country شفٹ ہو گئے ہیں اتر جا کے اپنا روزگار تلاش کر رہے ہیں تو پاکستان میں کیوں روزگار پیدا نہیں ہو رہا سر اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہلیں کہ آپ نے ایک ڈگری کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کوئی جوب مل جائے تو دیکھیں کہ ایک سکوپ کسی ڈگری کا نہیں ہوتا سکوپ ایک انسان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے وہ آپ کا سکوپ ہے آج آپ میس کمیونکیشن کی ڈگری کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے چار سال یونیورسٹی کے ضائع کیے اور آپ کہیں کہ میرے ہاتھ میں ڈگری ہے اور میرے پاس جوب نہیں ہے تو بھئی آپ کا ایک فلو ہے بہت سے لوگ پاکستان میں ہیں جو ملٹائر نیشنل کمپنیز میں اچھی جوب اور ہینڈسم سیلریز انجوائے کر رہے ہیں پاکستان میں جوبز آپ کہلیں کہ کم ہیں جنہیں زیادہ ہونا چاہیے کہ ایک آپ کہلیں یہ کمپیریزن ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کروڑ کی یوت ہے تو پچاس لاکھ آپ کہلیں کہ جوبز ہیں اور پچاس لاکھ کا کرائیٹیریا آپ کہلیں کہ وہ انفل فلیڈ ہیں آپ کے لئے ایسی سہولیات میں اثر کر دی ہیں کہ کوئی بھی بندہ غریب مر نہیں سکتا آپ کے پاس میں نے آپ کے جیسے پہلے بات کیا کہ ہیڈن کیپیبلٹیز ہیں فریلانسنگ سکل ہے آپ اس کی طرف کیوں نہیں موو کرتے آپ کیوں اپنی غربت کا یا اپنی ڈگری کا رونرڈونر پیٹتے ہیں دیکھیں آپ کو اپنا بیس دینا چاہیے ایک رستہ بند اللہ کرتا ہے اللہ دس رستے اور گھولتا ہے اللہ آپ کے لئے دس رستے نکالتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی ڈگری سے ہی آپ کو آپ کی روزی ملے ایک محض جہاری بات ہے کہ میں بیس انگلیش کی ڈگری کر رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں ایک ٹیچر بن کے اپنا روزگار بناوں میں ایک اچھا بزنسمن بھی بن سکتا ہوں اور ہمارے ادھر ایک کونسپ پیدا ہو گیا ہے کہ ڈگری آپ کی جوب کی زمانت ہے پھر ڈگری آپ پڑھائی کر رہے ہیں وہ آپ شہور پیدا کرنے کے لئے کر رہے ہیں یا آپ ڈگری کے لئے آپ ڈگری کے لئے کر رہے ہیں کہ مجھے ڈگری ملے اور جوب ملے دیکن ڈگری جوب کی زمانت نہیں ہے ہمیں شروع سے یہ بھی چیز سکھائی جاتی ہے اگر آپ اچھی تعلیم حاصل کرو گے تو آپ کو اچھی نوکری ملے گی آپ اس پہ اگری کرتے ہیں نہیں بلکل اگری نہیں کرتا میں تو اس چیز کو نہیں مطلب ایک میں جو قیشن کر رہا ہوں ہمارے موسٹلی کروں میں کچھ اس طرح سکھائی جاتا ہے کہ اگر آپ اچھی سٹڈی کرتے ہو اچھے کسی مقام پہ جاتے ہو سٹڈی کر گے تو آپ کو اچھی نوکری ملے گی ہونا تو یہ چاہیے اگر آپ اچھی سٹڈی کرتے ہو اچھے طریقے سے پڑھتے ہو تو آپ کو اچھے انسان بنو گے ایسی ہی آپ اگری کرتے ہو دیکھیں اس بات سے میں بلکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ کنٹری کا فلوہ ہے یا کنٹری میں لوگوں کا ایک پیرنس کا فلوہ ہے کہ وہ پروپر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرتے بچے کی وہ بچے کو پڑھاتے ہیں ان کی روزگار کے لیے کہ آپ اچھا پڑھ لیں گے آپ اچھی نوکری پہ لگ جائیں گے اچھی نوکری پہ لگ جائیں گے تو اچھی بیگم آ جائے گی اچھی بیگم آ جائے گی تو آپ کا ایک اچھا خاندان ڈیویلپ ہو جائے گا لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے بسکلی آپ کے انسی پڑھائی ہے وہ آپ کی شعور کی زمانت ضرور ہے لیکن آپ کی پڑھائی آپ کی روزگار کی زمانت نہیں ہے اللہ تعالی نے جب آپ کی روزگار کی زمانت خود لے لی ہے تو ایک انسان اس پہ پشیمان کیوں یا اس پہ فکر مند کیوں آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے اپنے شعور پیدا کرنے کے لیے اپنی گرومنگ کے لیے آپ کی پڑھائی آپ کی ہیڈن کیپابیلٹیز کو ضرور انہینس کرتی ہے جو آپ کے اندر ایک مخفی صلاحیتیں ہوتی ہیں انہیں ضرور اُبارتی ہے جیسے آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ کالوجیز میں جاتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ ڈیبیٹس سے کمپیڈیشن کھیلتے ہیں ڈیفرنٹ کوز کمپیڈیشن کھیلتے ہیں ان کوز کمپیڈیشن کی وجہ سے ان سپورٹس کی وجہ سے ان قویز کمپیڈیشن کی وجہ سے آپ کی ہیڈن سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چھپیویں صلاحیتیں ہیں اور آپ کو کن پر غور فگر کرنا ہے اور کن صلاحیتوں کو آگے لے کے جرنا ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہے کہ ہمیں ان پر محنت کرنے چاہیے ایک اچھا قویز جو کھیلے گا ایک اچھی ڈیبیٹ کرے گا ایک اچھا نالیج ہوگا سی ایس ایس میں پی ایم ایس میں پی پی ایسی میں اچھا پرفارم کر پائے گا اچھی جو بھی لگ جائے گی لیکن یہ ایک ٹریکس ہوتے ہیں ایک اچھا ایک بندہ سپورٹ ایک اچھی کرکٹ کھیلتا ہے وہ نیشنل ٹیم تک انٹرنیشنل ٹیم تک جا سکتا ہے سٹریٹ پلیئرز ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے بندہ سٹریٹ پلیئرز ہوتا ہے پھر جو اسکول میں آگے کھیلتا ہے پھر کالیج میں پھر یونیورسٹی میں ایسے وہ اپنے ہیڈن کیپابیلٹیز کو انیس کرتا جاتا ہے اور وہی اس کے روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اسکندر بھائی نے جو جو بھی باتیں کیا بلاول بھٹا کی بات کیا اور بلاول بھٹا صاحب کی بات کیا اور بہت ساری باتیں کی ہیں جو مجھے بھی بہت زیادہ انہوں نے متاثر کیا ان کی باتوں نے تو اگر آپ کو ان کی ویڈیو اچھی لگی ہو ان کی باتیں اچھی لگی ہو اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حظہر ضرور کرنا ہے اسلام علیکم 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 جیسے کہ آپ کو پتا کہ پاکستان میں ایک ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی جا رہی ہے جس میں ڈاکٹر ایک اپریٹ کر رہا ہے مریض کا اوپر سے لائٹ چلے جاتی ہے لائٹ چلنے کے بعد جنریٹر چلتا ہے اور اس کا بھی فیول ختم ہو جاتا ہے کیا کہنا جائیں گے کہ ان میں کن کا قصور ہے جو غریب مزدور جو غریب ہمارے جو اپریشن تھیٹر کے اندر تھے ان کی جان کا کون تھا حفظہ رہا ہے یار ہاں یہ ریسنٹ جو ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے کافی زیادہ ہے میں نے بھی دیکھی ہے اور اس کے ویڈیو میں جو ڈاکٹر ہے وہ بقاعدہ بتا رہا ہے اس چیز کو کہ یہاں پہ لائٹ آف ہو گئی ہے لائٹ آف ہونے کے بعد اس کے پاس اپریشن تھیٹر میں جو ہے وہ ایمرجنسی کیسز چل رہے ہیں اور وہ آدھے گھنٹے سے بے ہوش بھی ہیں اور اس کے لائے وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یار جنوریٹر جو تھا اس کا ڈیزل یا فیول ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد وہ بھی بند ہو گئے ہیں تو اب اس کی بیج میں وہاں کے جو ہسپٹل کے منیجمنٹ ہے اس کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں اس چیز کو منیج کر رہی فیول ختم ہوئے اس کے پاس کیوں فیول کا سٹاک نہیں پڑا اور فرسٹ آف ہال ہسپٹل کے بیج میں جانا بہت بڑی غلط بات ہے بہت بڑا ایک ہمارا ڈراب ہے ہماری کنٹری کا کہ اتنا بڑا لوپ آل ہے کہ ہماری یہاں پر جو لوگوں کی ویلیو ہی نہیں ہے قیمت ہی نہیں ہے اگر میں اس میں بات کروں جہاں پر امیر لوگ بھی تھے ان کا بھی اپریٹ ہو رہا تھا تو ان کا جنوریٹر چل رہے تھے تو یہ تو پھر بیڈ اپریشن آیا ہے ہمارے ہسپٹلوں پر ہاں میں نے اس ویڈیو کے بیج میں یہ بھی سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جنوریٹر چل رہا ہے جو وی آئی پیز رومز ہیں ان کے اوپر جو الیکٹرسٹی جنوریٹر ان کے اوپر چل رہا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے بہت جو یہاں پر اپریشن تھیٹر میں ہمارے پاس غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے الیکٹرسٹی نہیں ہے تو اس کی مجھے بات کی ریالیٹی نہیں بتا کہ کتنے پسند حقیقت ہے اس بات میں بٹ اگر ایسا ہے تو بھائی سب سے پہلے یہ بہت ہی غلط بات ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی نیگٹیو پوائنٹ ہے اس ہسپیٹل والوں کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے لانت ہے اسی کمیونٹی کے اوپر جو پیریورٹیز بیسیز پر اوپر ڈیفرنشیٹ کرتی ہے لوگوں کے بیج میں ڈیفرنس کریٹ کرتی ہے کیا امیر کی جان اور غریب کی جان میں فرق ہے کیا سونے کی جان اس کی امیر کی اور غریب کی نہیں ہے کیا اس کی ویلیو نہیں ہے جو اس طرح سے ڈیفرنشیٹ کرتی ہے اگر اس میں بات کروں تو اس وقت جو آپ کو پتا ہے پاکستان کی لیکٹریسٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے بجلی کے بلو میں بھی اضافہ کافی دیکھنے کو ملے تو اس وقت جو پاکستان میں پر یونٹ چل رہا ہے کمرشیل یونٹ چل رہا ہے وہ پتا ہے کتنے کا آپ کو یار یہ ویری کرتا ہے ڈیفرنٹ آپ کی ویزج کے اوپر کمرشیل یونٹ کی پرائسز جو ہے وہ آلماسٹ فورٹی ففٹی اور جو دوسرے ہوم اپلائنسز یونٹ ہوتے ہیں جو ہوم بیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے یونٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ بلوہ ففٹی کرتے ہو مور دن وان ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ جیسے جیسے آپ پتہ نہیں ان کی سکیم کی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ سکیمز کس طرح سے چلاتے ہیں اپنی الیکٹرسٹی کے بلز کس طرح سے بناتے ہیں میٹرز کے رنٹ کتنے زیادہ انکلوڈ کرتے ہیں لازٹ جو یار تھا سبسیڈیز تھیں میٹر رنٹ کی وہ فائیف ہنڈرڈ تھا اور اس سال جو سبسیڈی آپ پے کر رہے ہو پر میٹر کی ایک جو آپ کے گھر کے باہر میٹر لگا ہوئے ہے اس کا آپ رنٹ پے کر رہے ہو فائیف تھاؤزنڈ اپنے بھار بل میں پے کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ یونٹس کے اوپر اگر بات کر رہے ہو تو آپ اگر یونٹس اپنے لیوز کرتے ہو وان ہنڈرڈ کرتے ہو تو اس پر آپ کو لیتا بل کے پرسنٹ پڑے گے پیسے ٹو ہنڈرڈ مور دن تھری ہنڈر فور ہنڈر فائیف ہنڈر پہ جاؤ گے وہ ایسے بجلی فری ہے تو پاکستان میں لگ دی رہا کہ پاکستان میں کوئی ایسی ریاست ہے جہاں پر دوستو یونٹ فری ہو بھائی یہاں پہ پہلے پوری تو ہو جائے ہاں جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں گورنمنٹ افسران ہیں ان کے گھروں کو یونٹس فری مل رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں آویلیبل ہیں بٹ آئی ٹھنگ کہ یہاں پہ ایکویلٹی ہونی چاہیے جو دوسرے ادھر ایمپلوئیس وغیرہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے تو یہ بڑی غلط رونگ ایمپیکٹ ہے ہمارے لیے حضرت بھائی اب ہم یہ بتائیں کہ جو اس وقت مزدور ہے جو قریب تبکیدار ہے جس کی سات سو یا دس ہزار پر دہاڑی ہے اگر اس کو پانچ سے سات ہزار پی کا بل آتا ہے تو وہ کیسے وہ کیسے اس چیز کو مینج کرے گا کیسے بل کو پی کرے گا جبکہ اس کی پانچ سو یا ہزار پر دہاڑی ہے بھائی اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہاں پہ جاؤ گھنٹہ گر چوک میں آپ یہاں فیصلہ باد میں جو مزدور لوگ بیٹھے ہیں ویجن کی دہاڑیاں نہیں لگتی آپ ان سے ایک دفعہ جا کر پوچھو تو کہ یار آپ کو جو بیجلی کا بل آ رہا ہے یا اتنا بل آ گیا الیکٹری سٹی کا اس کی کوسٹ آپ کیسے پے کر رہے ہو اور پھر آپ کو ریالائز ہوگا کہ ہماری کنٹری کے بیج میں فیلحال جو اتنے ایشیوز ہیں وہ انسٹیبلیٹی کتنی زیادہ ہماری کنٹری کی جو رینڈم لی ڈیلی ویجیز پہ کام کرتے ہیں لوگ ان کے لیے کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں یہاں ایسا کوئی مزدور طبقوں کے لیے پلان بنائی ہوگا آپ ریسنٹ ڈیئرز جو پاسٹ میں ہمارے گزرے اس کے بیج میں کچھ پروجیکٹس آئے تھے وہ بھی مزدور طبقے کے لیے نہیں تھے بٹ اس ان پروجیکٹس کی پوزیٹی پوائنٹ یہ تھا کہ جو انڈسٹریز یہاں پہ موون ہو رہی تھی جو پلانٹس یہاں پہ لگ رہے تھے ان کے لیے لیکٹری سٹی میں جو سبسیڈی وہ دے رہے تھے کچھ پرسنٹیج کم کر کے دے رہے تھے ٹھیک ہے بٹ کوئی غریب طبقے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو انڈیا کی بات کیا آپ نے ٹو ہنڈرڈ یونٹس اس کے ساتھ ساتھ بھئی وہ انڈیا والے جو اس ٹائنگ کافی ڈیویلپ ہو رہا ہے انڈیا کنٹری بور ڈیویلپ ہو رہا ہے وہ ہر قسم کی جو وہاں پہ انڈسٹری آر یہ نا اس کو فیسلیٹیز دے رہے ہیں اور وہ اس کا پروپر فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے کنٹری کے میں گورنمنٹ کے پلانز کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے پہلے بتاؤ کہ یہاں پہ گورنمنٹ کونسی ہے اور بھئی گورنمنٹ کونسی سٹیبل ہے کوئی گورنمنٹ یہاں پہ جو چل رہی ہو جس نے پلانز لے کے آنے ایک گورنمنٹ یہاں پہ پلان لے کر آتی ہے دوسرا دھرنا دینے بیٹھ جاتے دوسرے کو لت لگ جاتے کہ میں نے کرسی لینی ہے میں نے جا کے بیٹھنا ہے اور بھائی کوئی ایک بندہ آگے بیٹھے گا تو کوئی پلانز پروپر چلیں گے کب تک پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا کب تک پاکستان کی گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے گی اور کب تک پاکستان میں بے روزگاری کا جو بھم پھٹا ہوا یہ ختم ہوگا بھائی ہماری دعا ہے کہ یہ جلد اس جلد اس سون اس پوسیبل یہ سچویشنز کنٹرول ہوں یہ چیزیں سوٹ آٹ ہوں جلدی سے ہمارے پولیٹیکل ایشیوز جنہیں وہ جلدی سے کنٹرول میں آئیں اور یہ جو گورنمنٹ کے ایشیوز چاہرے ہیں ایک دوسرے کی ٹانک ہیں چنہ میں یہ سچویشنز کنٹرول میں اور جلدی سے ہمارا پاکستان گروہ کرے ہماری تو یہ دعا ہے اگر ہم اس کو فیکس کے اوپر بات کریں انیلیٹکس کے اوپر بات کریں تو جلدی یہ کنٹرول ہوگا چلیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ازاز بھائی